السلام علیکم ویورز Welkom تو فیدا ویویلوگز اور آج ہمیں ایک زبردستی ویوریس جتہا کے لئے کے آئے ہیں اپنے پیارے پیارے ویورز کے لیے اور اسے ہم کہتے ہیں ویجی آملیت پراتھا تو سب سے پہلے ویورز نوٹ کر لیجیے جلدی سے اس کے انگریڈینٹس اور سب سے پہلے ایک کیپسیکم تھوڑا صدنیا ہرہ پیاز اور کیرٹ ایک ٹماتر تین عدد مرچ ایک کپ ہم لینے نمائی فلاور ایک کپ پانی دو ادھر دے سو ڈیئر بیورز اپنی ریسی پی کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنے سارے انگریڈنٹس کو کرنا ہے چاپ باریک باریک تو سب سے پہلے ہم جگہ بنا لیتے ہیں اپنے ایک ایک انگریڈنٹس کو ہم اٹھا دیتے ہیں دھنیا ہم نے چکے پہلے سے ہی کٹ کے واش کر کے رکھا ہوا ہے تو اب ہم لے لیتے ہیں ایک ادھر ٹماتر اور اس کو ہم نے باریک باریک سا کٹ لینا ہے میں اس ریسیپ کو اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ بنانے والے کے لئے بلکل آسانی ہو تو بلکل چھوٹے ٹکڑے آپ نے کر لینے ہیں تاکہ یہ جلدی سے پک جائیں اور کھانے کے دوران جو ہے وہ ہمیں بلکل اچھے لگنے چاہیے ہیں تو جتنا باریک آپ سلائس کر کے اسے چاپ کر سکتے ہیں آپ کریں یہ جو ویجی اوملیٹ پراتھا ہے یہ ہم سب کے لئے ہی بہت آسان ہوگا بنانے کے لئے چاہے کوئی میل ہے یا فی میل ہے سپیشل ہے میرے وہ بھائی جو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اپنے شہر سے باہر ہیں جاب کر رہے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی زبردست ہے کہ وہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور وہ میرے بھائی بھی جو ملک سے باہر ہیں اپنے دیش سے دور پردیش میں اپنے پیاروں کے لئے کمانے کے لئے گئے ہیں تو انہیں گھر کی یاد تو بلکل ستاتی ہوگی تو کبھی کبھی گھر کی یاد کو تعدہ کرنے کے لئے وہ اس طرح کی زبردستی ریسیپی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو کھلا کے انجوائے کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ایک ایک چیز ایک ایک پرسیس کو میں دکھاؤں تاکہ جو بنانے والا ہے اس کے لئے بلکل آسانی ہو تو ٹومٹر تقریبا ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے چلنج ہم لیتے ہیں اپنے دوسرے انگریڈینٹ کیپسکم سب سے پہلے تو آپ اس کو سینٹر سے کٹ لگا کے اس کے چار اسے کر سکتے ہیں اور اس کے بیچ بیچ میں سے نکال دینے ہیں آپ نے میرے وہ بھائی جنہوں نے پہلے کبھی نہیں کی انہیں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں ہر ایک پرسیس کو اس میں دکھانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ بہت سانی طریقے سے کیسے ان سارے چیزوں کو کٹ کرنا ہے کوشش ہے آپ نے یہی کرنی ہے کہ جتنا چھوٹا آپ اس کو کٹ کر سکیں چاپ کر سکیں بھریک سے بھریک اس کی کترے بنائیں اور پھر اس کو چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیں اس کی کیا ریزن ہے میں آگے جا کے جب ہم اس کو اپنی نیکس پرسیس پر جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اس کے چھوٹا کٹنے کے پیچھے ایک بہت اہم وجہ ہے کیونکہ اگر آپ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا رکھیں گے تو وہ ہمیں آگے جا کے پروگلم کرے گا اور جو میرے بھائی جو خواتین میرے موسیس ویورز اس کو دیکھ رہے ہیں جو اس کو ٹرائی کرنا چاہیں گے ان کے لیے بلکل آسانی ہونی چاہیے میں اس لیے ایک ایک سٹیپ کو بہ خوبی سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل چھوٹا کٹیے گا بڑا کٹنے میں ہمیں آگے جا کے دکت آ سکتی ہے اور میں اپنے ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ریسپی وہ اپنے گھر میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں میں بلکل اس ریسپی کو لے کے آؤں گا آپ کے لیے اور بلکل بہ آسان طریقے سے میری کوشش یہی رہے گی ہمیشہ اپنے ویورز کے لیے کہ اگر کوئی ریسپی تھوڑی سی ڈیفیکلٹ بھی لگتی ہے یا لانگ کرسس ہے تو اسے بھی بلکل بہ آسان طریقے سے بیان کرسکوں اپنے ویلوگز میں اسی صورت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو سوڑا اینڈ دیکھا کیجئے تاکہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اکثر ہم جلدی میں مس کر جاتے ہیں تو بعد میں وہ ایسے بھی طریقے سے بنتی نہیں ہیں تو پھر دلہ ذاری بھی ہوتی ہے اور انسان سوچتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم بھی ویسٹ کیا تو ہر اس چیز جو کہ ویڈیو میں بلوگ میں بتائی جا رہی ہے اس کو آپ نے پورے دھیان سے دیکھنا ہے ہر سٹیپ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کتنا چھوٹا کیا ہے کیپسکم کے ٹکڑوں کو اس کو اتنا ہی رکھنا ہے آپ نے آپ چاہیں تو اس سے چھوٹا کر لیں وہ اور بھی بہتر ہے لیکن وہ کٹنے میں تھوڑی اور دشواری ہوگی اس لئے آسانی سے جہاں تک آپ جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹا کیجئے جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے ویورٹ سے ایک بات کہتا ہوں کہ کھانا بناتے ہوئے آئی جن کا بہت خیال رکھئے صفائی سترائی کا بہت خیال رکھیں صاف سترہ کھانا ہی صحیت بکش کھانا ہے اور ہر کھانا بنانے والے کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنا کھانا بناتے وقت ہائی جن کا بہت خیال رکھے صاف ستری انگریڈینٹ صاف سترے ایشیا کا استعمال کریں اچھی طرح سے ہوتھ واش کر کے برتن واش کر کے پھر اس کو استعمال کریں ہمارے چھوٹے ہمارے بڑے یہ کھانا کھانے والے ہیں تو ان کی صحت کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں ہم تک پہنچتی ہے ویورز ہم اتنی محبت سے محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز مناتے ہیں کوشش یہی ہے کہ ایک والٹی ویڈیوز لے کے آسکیں اور آپ سے صرف یہی ریکویسٹ آئے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میں شیئر کریں بیل آئیکن کو بالکل دبائیں تاکہ جلد سے جلد آپ تک ساری ویڈیوز پہنچ سکیں اس کے علاوہ ہمارے چینل کے کمیونٹی بلوگ میں ہم کچھ کوسٹنز رکھتے ہیں اپنے ویورز کے لئے ان کی رائے جاننے کے لئے ہماری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کیا کیجئے آپ کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کیسا سوچ رہے ہیں یا آپ ہم سے کیا جاننا چاہتے ہیں تو اب اس کے تیسرا انگریڈنٹ ہے کیرٹ اس کو پہلے آپ تو ہاف کر کے اچھے سے پیل آف کر لیں اس کے جو اوپر کی سکین ہے اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد سیم وہی پرسیس اس کو بھی ہم نے باریک اور چھوٹا رکھنا ہے اور کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ کیرٹ گاجر جو ہے وہ آپ نے لال والی یوز کرنی ہے ریڈ کلر میں اور چھوٹے سائز کی یوز کرنی ہے کیونکہ وہ ایک تو سوفٹ ہوتی ہے بڑی سائز کی گاجر اس نارملی جوز کے لئے استعمال ہوتی ہے لیکن اگر آپ کوکنگ کر رہے ہیں آپ اس کو پکانا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں چھوٹے سائز کی لیں گاجر اگر ہارڈ ہوگی تو پھر وہ پکنے میں تھوڑی پرابلم آتی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت سانی سے کٹ رہی ہے تو یہ گاجر کتنی سوفٹ ہے باقی انگیڈنٹس کی طرح اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا سا چاپ کر لینے ہیں میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب یہ پراتھا ریڈی ہوگا تو آپ کو بہت مزہ آئے گا تو اسی سلچلے میں جھوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ پیدہ وی لاکس پر لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا میں پھر سے ایک بار اپنے معزیز ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ریسپی جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہوں کمٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں میں ضرور انشاءاللہ اس ریسپی کو بہ آسان طریقے سے بناتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کروں گا اپنے وی لاکس میں اس کے علاوہ بھی اگر ریسپی کے علاوہ بھی کوئی ایشیو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھے بتائیں اس موضوع کے اوپر انشاءاللہ میں ضرور ویڈیو لے کے آؤں گا آپ کے محبت اور آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں امید کرتا ہوں میرے ویورز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے شیئر کریں گے اب سب سے لاسٹ میں رہ جاتا ہے ہرا دھنیا میں نے پہلے سے ہی اس کے سروں کو کٹ کے الگ کر دیا ہے باقی انگریڈنس کی طرح اس کو بھی آپ نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیں اچھے سے چاپ کر لیں باقی سارے سپائسیز جو اس ریسپی میں ہم یوز کرنے والے ہیں آگے چل کے آپ کو اس وی لاغ میں دکھاؤں گا سب بہ آسانی طور پر ہمارے گھروں میں مجود ہے ہمیں کوئی سپیشل انگریڈنس لانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ بہت ہی آسان اور اکنومیکل ریسپی ہے اب اتنے انگریڈنس کے اندر آپ تین سے چار پر آٹھا رام سے بنا سکتے ہیں ایک کیپسیکم ایک ٹوماتو ہاف کیرٹ دو سے تین عدد ہرہ پیاز تھوڑا سے دنیا تین عدد ہرہ مرچ دو انڈے ایک کپ فلاور کا آٹھا ہمارے گھروں میں عام طور پر موجود ہے ایک کپ پانی اور جو ہرہ پیاز ہم کاٹ رہے ہیں آپ دیکھیں میں نے اس میں جو اس کا ہرہ والا حصہ ہے اس کو بھی استعمال کیا اس کو آپ بلکل بھی ویسٹ مت کریں اس کو بھی اس ریسپی میں استعمال کریں اور آپ دیکھیں گے جب پراثا بن کے ریڈی ہوگا تو اس کے اوپر یہ گرین کلر میں کتنا زبردس لگتا ہے سوی ویورس لاسٹ میں ہم کاٹیں گے تین عدد گرین پیپر ہر امیج کا استعمال اپنے کھانوں میں ضرور کریں یہ ہمارے لئے بہت زیادہ مفید ہے آپ چاہیں تو ایڈیشنلی ذائقے کے لئے اور فائدے کے لئے آپ اس کے اندر گرلک یا جنجر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اس ریسپی میں اس کو یوز نہیں کر رہا تو ویورس ہمارے انگریڈینٹس آلموس کٹ چکے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ ابھی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ویورس یہ ہمارے انگریڈینٹس سب کے سب کٹ چکے ہیں اب ٹائم ہے ان کو مکس کرنے کا تو یہ چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے نیکس پرسس کی طرف سب سے پہلے ایک ساف سو طرح باؤل لیں اس باؤل میں ہم نے ایڈ کرنا ہے اپنا ایک کپ آٹا فلاور اور اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے اپنے باقی کے سپائسز تو سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں سکہ دھنیا تقریب بن آدھا چمچ پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا ریڈ چلی پاورڈر تقریب بن آدھا چمچ آپ چاہیں تو اپنے ذائقے کے لیے اس کو بہت بڑھا بھی سکتے ہیں پر جتنی کونٹی میں یوز کر رہا ہوں وہ بلکل نارمل ذائقے کے لیے ہے آدھا چمچ کے قریب نمک اگر وہ میرے بھائی وہ خواتین جو زیادہ سپائس کھانا پسند کرتی ہیں میں اسے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گرین پیپر کو ایکسٹر کر لیں مجھائے کے ریڈ پیپر یوز کرنے کے ہلدی تھوڑی سی ٹرمک پاورڈر ہم نے اس میں ایڈ کی ہے ٹھیک بھر ون فورتھ سپون اس کے بعد ہم اس میں تھوڑی سی کالی مرچوں کو ایڈ کریں گے گرم سالہ میں اس میں یوز نہیں کر رہا پر آپ چاہیں تو اس ریسیپی میں اس کو یوز کرتے ہیں ہم اپنے سارے جو انگیڈنٹس ہم نے کٹ کر کے رکھے تھے چاپ کر کے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ میں ہم ایڈ کریں گے دو عدد انڈے لیکن اس سے پہلے ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں پانی ایک کپ تو ویورز ایک کپ پانی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے افوک کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس گھر میں بلینڈر موجود ہے یا بیٹر موجود ہے تو آپ بڑے بہ آسانی طریقے سے اس کو مکس کر سکتے ہیں بیٹر میں اس لئے ریکمنڈ نہیں کر رہا کہ وہ جو انگیڈنٹس ہم نے چھوٹے چھوٹے کھاتے ہیں وہ اس کو اور بھی زیادہ چھوٹا کر دے گا تو بہتر ہے کہ آپ اس کو فوق کے ساتھ یا سپون کے ساتھ اچھے سے مکس کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سارے انگیڈنٹس ہیں وہ یکچہ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے مکس ہو کے اس کا ایک بڑا زبرزر سا پیسٹ بن گیا ہے اور یہ وہ ریسپی ہے جو آپ نے فٹا فٹ سے بنا کے صبح اپنے بریک فاس میں یوز کرنی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب اس میں ایڈ کریں گے دو ازار انڈے اور انڈے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک بڑا پھر سے اچھی طرح سے مکس کریں گے میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اپنے ویورز کو بتاؤں کہ جو انگیڈنٹس ہم یوز کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں انڈے ڈالنے کا مقصد اس ریسپی میں یہ تھا کہ یہ اس سارے مکسر کو یکجا کر دے گا اور جب ہم اس کو جا کے فرائی کریں گے تو یہ ہمارے پین کے اوپر یا طوے پہ یا جس پہ بھی آپ کرنا چاہیں میں تو آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ نون سٹک پین لے لیں تاکہ نیچے سے لگے مت تو یہ انڈے اس کو بکھڑنے سے روکیں گے اس کو بچائیں گے بکھڑنے سے اور ایک بڑی خوبصورت شکل میں ہمیں پراتھا کھانے کو ملے گا تو ویورز اب ہمارا مکسر مکسنگ کا یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے نیکس پروسس کی طرف تو ویورز ہم اب آگے ہیں اپنے سٹوف پہ سٹوف پہ ہم نے اشرا دیا ایک پین پین میں ہم نے ایٹ کیا تھوڑا سا بٹر اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا آئل ایٹ کریں گے کیونکہ بٹر کا ملٹنگ پوائنٹ جلدی آ جاتا ہے تو تھوڑا سا ہم نے آئل اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہلا کے پورے پین پہ پھلا دینا ہے اور اپنے فلیم کو اپنے کر دینا ہے لو اس کو بالکل لو فلیم کے اوپر آپ نے پکانا ہے تک کہ اچھی طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ پک جائیں اب آپ نے اس کو اس پین کے اوپر اچھے طریقے سے پھلا دینا ہے اور اس کو ایک خوبصورت سی شیپ دینی ہے چمج یا فوق کی مدد سے آپ اس کو پورے پین کے اوپر پھلا دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوق کی مدد سے ہم نے اس کو پورے پین کے اوپر پھلا دی ہے اب یہ بالکل ایک پراتے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور یقین مانے جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ اپنے انگلیاں بھی ساتھ چاٹیں گے لو فلیم کے اوپر اس کو دو سے تین منٹے تک پکائیں اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر کی ستہ جو ہے وہ ڈرائے ہوگی ہے خوشک ہوگی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے جب اوپر کی ستہ بلکل ڈرائے ہونے کے قریب ہوگی تب ہم نے اس کو فلپ کر دینا ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا رنگ تبدیل کر لیا ہے اور اوپر کی ستہ جو ہے وہ ڈرائے ہوگی ہے ہم نے اس کو کر دیا ہے فلپ اور اس کو پکائیں گے دوسری طرف سے بلکل اسی طرح دو سے تین منٹ آپ چاہیں تو تھوڑا سا بٹر اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ دوسری سیٹ بھی اچھے طریقے سے بٹر کے ساتھ پک جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا بٹر ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے ہلا دیا ہے تاکہ بٹر اپنی نیچے جگہ بنا لے اور اب یہ ہمارا پراتھا بلکل کھانے کے لیے تیار ہے اب ہم اسے نکالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت اور مزیدار سا پراتھا ویجی آملیٹ پراتھا کھانے کے لیے تیار ہے امید کرتا ہوں ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ